بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاجر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو اہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کے بہت کام آئے گا جہاں دوستو میں آپ کو کیم سکینر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اس کے ساری فیچرز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا اور آپ کو پریٹیکل دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اگر دوستو آپ موبال کے کیمرہ کو یوز کرتے ہیں کسی ڈاکومنٹ کو سکین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت مشکلات پیش آ سکتی ہے کیونکہ جب ہم اس سے پکچر لیتے ہیں تو اس کی کوالٹی اتنے اچھی نہیں رہتی باقی جب ہم اس کو ویڈس ایپ یا کسی اور ترور سینڈ کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی بھی کمزور ہو جاتی ہے دوستو کیم سکینر ایک ایسا ساپٹیئر ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ڈاکومنٹ کو پی ڈی اپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پہلے سے ایک پی ڈی اپ پائل آپ کے پاس پڑا ہوا ہے جہاں پہ اس کی کلیرٹی لازم ہے یعنی اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کوالٹی کمزور ہے تو آپ اس کو کیسے کیم سکینر اپلیکیشن کے ذریعے ٹھیک کریں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ سارے تفصیلات شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس اپلیکیشن کے سارے انٹرفیس کی جو سیٹنگز ہے اس کو دکھاؤں گا اور آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ نے دوستو اس ویڈیو کو آہر تک دیکھنا ہے اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکان بھی دبائیے کیونکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں موبال کے سکرین پہ آگئے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ اس کو پلائی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے پلائی سٹور اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے کیم سکینر دوستو یہ ایک مشہور ایپ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ریٹنگ ہے وہ ہے 4.7 اور 3 ملین ریوز ہے اس کے اوپر دوستو یہاں پہ آپ اس کے ڈاؤنلوڈز کو بھی دیکھ سکتے ہیں 100 ملین پلس ڈاؤنلوڈز ہے اس کے کیونکہ آپ کو بہت اور بھی سکینرز مل جاتے ہیں لیکن اس کے جیسا کوئی اور نہیں ملے گا تو دوستو یہاں پہ آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے پہلے سے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں دوستو اس کے بعد یہ آپ کے سامنے توڑی ہی دیر میں اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ اس کی ساری سیٹنگز کو دیکھ سکتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے کیمرہ کو یوز کر کے کوئی ڈاؤکومنٹ سکین کریں گے تو میں یہاں کیمرہ کے آئیکان پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دوستو آپ اس سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فلیش لائٹ ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو اٹو امیلے کا اپشن فلیش آن فلیش آپ اور ٹارچ تو اس میں سے کوئی بھی اپشن آپ یوز کر سکتے ہیں میں ٹارچ کلک کرتا ہوں آپ کیمرہ کے انگل کو دیکھیں یہاں پہ میرے جو ٹارچ ہے وہ اوپن ہو گئی ہے اب اس کو میں کلوز کرتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ اس کی جو ریزولیشن ہے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ 5 ایم بی پہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اگر دوستو آپ ریزولیشن کو ڈراب کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو سکیننگ کی کالٹی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے لیکن دوستو اگر آپ اس کی ریزولیشن کو اور ہائی کرتے ہیں ایٹ ایم بی تک آپ جو فری ورزن ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اور بھی یوز کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ٹویل ایم بی سیکسٹین ایم بی پر سیکنڈ پر فیکچر سوری تو آپ اس کو پھر پریمیم ورزن میں استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے یہاں پہ پائی ایم بی پیل رکھا ہوا ہے کیونکہ اس سے کالٹی بھی اچھی رہتی ہے اور سائز بھی زیادہ بڑا نہیں رہتا اس کے بعد دوستو یہاں پہ آتا ہے آٹو کیپچر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو باکس آ گیا ہے یہ آپ کے جو فوٹو ہے اس کو آٹو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کون سا فیکچر آپ نے لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو آف کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کو سب چیزیں دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پہ جو سٹارل سانشان ہے یہاں پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ مہم محتلی فیلٹرز دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں نو شیڈو تو یہاں پہ آپ کو کوئی شیڈو نے دکھائی نہیں دے گا یہاں پہ اور جیسے کیمرے سے ہم کوئی پیکچر لیتے ہیں اس طرح کا پیکچر آپ کو دکھائے گا اس کے ساتھ ہے لائٹن اور میجک گری سکیل بلیک این وائٹ اینڈ ایکو تو دوستو یہ ساری فیلٹرز میں آپ کو یہ پیکچر لینے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا اور اس کا ریزلٹ بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور کون سا آپ کے لئے بیسٹ رہتا ہے وہ آپ پہ پک کر سکتے ہیں تو دوستو میں پہلے یہاں پہ ایک فوٹو لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں اچھا دوستو نیچے جو ایک بٹن ہے یہاں پہ کیمرے کے ساتھ بیچ سکین دوستو اگر آپ ایک سکین لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو آف کرنا ہے یہاں پہ میں نے کلک کر دیا اب یہ سنگل موڈ پہ ہے اگر میں مختلف دو یا تین یا اس سے بھی زیادہ پیکچرز لینا چاہتا ہوں تو میں اس کو آن کرتا ہوں تو اب یہ آن ہا گیا ہے دوستو میں اس نوٹ بک سے کچھ چیزیں دو تین پیج کاپی کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جیسے ہی یہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد دوستو یہ سیف ہو گیا اب میں اس سائیڈ کو بھی لیاتا ہوں اور اس کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے یہ پیجز کیپچر کر لی اب میں یہاں پہ کلک کروں گا اس آپشن پہ تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیلٹر آٹومیٹکلی اپلائی ہو گیا ہے اس کے اوپر اس کے بعد یہ فیج اون ہے اور یہ ہے پیج دو یہاں پہ آپ اس کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر میں اب فیلٹر کو چیک کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے اس میں تو میں فیلٹرز پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں اس کے بعد میں اوریجنل پہ کلک کرتا ہوں دوستو اوریجنل میں آپ کا جو فوٹو ہے وہ آپ کو اپلائیٹو آلٹ کلک کرتا ہوں تو اس طرح سے آپ کو اوریجنل میں اس طرح آپ کو دکھا گیا لیکن اگر آپ اس پہ فیلٹرز اپلائی کرتے ہیں جیسا کہ لائٹن میں اپلائی کرتا ہوں تو یہ توڑا سا چھمکدار ہو گیا اس کے بعد دوستو میں میجک کلر اپلائی کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے بالکل زبردست آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ بلا کسی بگرانڈ کے پرنٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گریسکیل پہ کک کیا اب میں بلیک ان وائٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کا کلر کوئی ڈاکومنٹ بھی ہوگا آپ کے پاس آپ اس کو بلیک ان وائٹ میں پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں آپ اس ٹول کو یوز کریں کیونکہ اس سے آپ کی جو پرنٹنگ کی شارپنے سے وہ برقرار رہے گی اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایکو موڈ ہے تو آپ اس کو بھی استعمال ملا سکتے ہیں یہ تقریباً بلیک ان وائٹ کے قریب ہے تو اس کے بعد دوستو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس طرح سے اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو دوستو اس طرح آپ کا جو پیچ ہے اس طرح آ جائے گا اب یہاں یہ پروسیسنگ کر رہا ہے توڑا سا اس کے بعد میں یہ سیف کر سکتا ہوں اچھا دوستو تو یہ ابھی پروسیس ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اس کا نیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کیم سکینر یہ جو نیم ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اے بی سی ڈی اس طرح کوئی نام آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں یہاں پہ آپشنز ہے پی ڈی اپ اور شیئر تو میں یہاں پی ڈی اپ پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں شیئر بٹن پہ کلک کروں گا اچھا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں remove watermark تو یہاں جو یہ watermark ہے scan with cam scanner تو یہ اپشن کیوں اس لئے آ رہا ہے کیونکہ ہم free virgin use کر رہے ہیں اور جیسے ہی مجھے معلوم ہوگا کہ full virgin کیسے آپ کو دینا ہے تو میں آئے اس پہ بھی آپ کے لئے ایک اچھی سی ویڈیو بناوں گا تو اچھا دوستو یہاں پہ میں ابھی free virgin میں آپ کو یہاں پہ شیئر پہ کلک کرتا ہوں آپ کو پروگرام ذکائی دیں گے اگر آپ اس کو ای میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جی میل پہ کلک کریں گے اگر آپ اس کو اپنے موبائل میں سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس فولڈر پہ تو fire manager کی اس فولڈر پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہ آپ نے پاس سیف کر کے رکھ دیتا ہوں کیونکہ بعد میں اس کو میں mail بھی کر سکتا ہوں اب دوستو اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں کلک کروں گا یہاں پہ فولڈر زیادہ ہے تو دوستو یہاں پہ میں اس کو سیف کرتا ہوں پہلے ایک فولڈر میں اچھا دوستو تو میں نے اس پہ کلک کیا اور یہاں پہ میں نے paste بٹن پہ کلک کر دیا اس طرح سے دوستو آپ کا فائل جو ہے یہاں پہ سیف ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں میں نے اس کو کلک کر دیا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہترین quality میں آپ کا جو document ہے آپ کے سامنے آ گیا ہے اب دوستو ایک بات اور ہے میں آپ کو cam scanner پہ لے چلتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں اگر آپ کے پاس میں نے جسے آپ کو بتا دیا کہ پہلے سے ایک پڑا document ہے جو کہ mobile کے camera کے ساتھ capture کیا گیا ہے لیکن اس کی quality آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں یہ mobile کے camera سے directly picture لیا گیا ہے اور اس کے بعد اس سے پی ڈی اپ بنایا گیا ہے تو اس کی quality بہت حراب ہے اگر آپ اس کو print کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ کا جو ink ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہوگا اور دوسری آپ کی جو printing ہے وہ سابت نہیں آئے گی clear نہیں آئے گی تو کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے یہاں پہ back آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں پہ دوستو جیسے ہی آپ دین بارس پہ click کرتے ہیں آپ کے سامنے اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن میں آپ کو جس چیز کے بارے بتانا چاہتا ہوں وہ ہے batch edit تو ہم batch edit پہ click کریں گے اس طرح یہ ساری جو آپ کے file سے وہ select ہو گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے crop button پہ click کرنا ہے کیونکہ میں یہاں اس document سے جو black area ہے اس کو remove کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے click کر کے drag کروں گا اور یہاں اس side سے بھی اس کو اس طرح سے drag کروں گا اور یہاں اوپر سے بھی اس طرح تو یہ چاروں طرف سے میں نے drag کر دیا اس selection کو اور صرف page کو select کر دیا اب میں اس کو یہاں پہ slide کروں گا اس side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تو اس طرح سے آپ نے سارے documents کے ساتھ یہ کرنا ہے اور آپ کے جو سارے document سے وہ ایک دم clear ہو جائیں گے یہاں پہ چھار پانچ document ہے میں آپ کو سب جلدی جلدی کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے آپ نے درمیان والا جو dot ہے اس کو click کرنا ہے تو آپ کا جو line ہے وہ ٹھیک طرح سے آ جائے گا اگر میں side کے line کو click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ آ جاتا ہے تو میں اس کو اس طرح سے کر دیتا ہوں بلکل درمیان والے جو dots ہے اس کو میں click کروں گا اور آگے لے آوں گا تو یہ لیجئے دوستو میرے ساری جو selection ہے وہ complete ہو گئی ہے میں نے manual کر دی ہے اب میں یہاں پہ یہ yes button پہ click کروں گا تو اب تو یہ دوستو scan ہو گیا ہے لیکن میں نے کہا آپ نے اس پہ filter apply کرنا ہے تو یہاں filter کا جو filter لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کوئی بھی filter apply کر سکتے ہیں یہ ہے original یہ ہے lighten اور یہ ہے دوستو magic color تو اس طرح سے آپ ان میں سے کوئی بھی filter یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر میں یہاں پہ black and white رکھنا چاہتا ہوں تو black and white پہ کر سکتا ہوں لیکن یہ جو magic color والا option ہے یہ بہت suit کرتا ہے تو اس طرح سے دوستو اپنے file کو آپ نے save button پہ click کرنا ہے اس کے بعد وہ pdf اور یہاں پہ share پہ click کریں یہاں سے آپ نے paste کرنا ہے تو میں یہاں paste button پہ click کرتا ہوں اور اس طرح سے آپ کا جو document ہے وہ بھی clean حالت میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں دوستو اس کی جو quality ہے printing کی وہ بہت ہی زبردست آئے گی تو اس طرح سے دوستو آپ اس document جو file ہے pdf کا cam scanner اس کو use میں لاسکتے ہیں اور اپنے document کو پوری پوری کتابوں کو آپ آسانی یہاں پہ scan کر کے اپنے پاس محبوظ رکھ سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like کیجئے اور چینل کو ضرور subscribe کیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان